محمد بوسیری نے حضور کی صورت کو بیان فرمایا اور اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی نیند سے ویدار نہیں ہوئے ان کو حقیقت محمدیہ کا کیا پتہ ہے جو ابھی نیند کے اندر مخلوق موجود ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ حضور کی شان اور حضور کی عظمت اور حضور کی تعظیم اور حضور کی ناموس حضور کی ختم نبوت اور حضور کا دین کیا ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّ امِن بس پوری امت کی سوچ اور فکر قیامت تک یہاں جا کر رک جائے گی کہ حضور رب نہیں ہے اور کیا ہے عشر کو ہوگا یہ مال بس یہ آخر میں بات فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ سَار امت کا علم یہاں تک جا پہنچ کر ختم ہو گیا حضور نے تو آخر ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق ابندہ خلق آقا کہوں تو جو بس قَزْزَهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي قَرَمٍ وَالْدَهْرِ فِي اِمَان ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہمیں کون جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے قَزْزَهْرِ فِي تَرَفٍ حضور تر و تازگی میں شگوفے کی طرح قَزْزَهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ اور حضور اپنے حسن و جمال میں وہ چاند کی طرح قَزْزَهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي قَرَمٍ اور حضور کا قرم اتنا بڑا کہ سمندر کی لہرے بھی اس کا مقابلہ نہیں دیکھ سکتا ہے حضور اتنے صحی ہے وَالْبَدْرِ فِي حِمَمِ اور ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو حضور کی حمت اور حضور کی شجاعت اور بہادری کا مقابلہ نہیں کرتا تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کی باور پر کرتے ہیں تو حضور کی تشریف آوری پر تو شیطان چالیس دن روتا رہا تو آج جو رو رہے ہیں پھر وہ کس نسل سے ہیں آج رونے والا دن تو نہیں ہے نا آج رونے والا دن تو نہیں ہے آج تو حضور آگئے آج تو رسول اللہ آگئے ساری دنیا خوش ہوئی چریند خوش ہوئے پریند خوش ہوئے اور پہاڑ خوش ہوئے دریاغ خوش ہوئے آگ بھی خوش ہوگئی آگ کو بھی لوگ سیدے کرتے تھے حضور آئی تو بجھ گئی کہنا کہا یا رسول اللہ شکر ہے مجھے لوگ خدا مانتے تھے اب آگئے اب میں بھی تو اس جان میری چھوٹ گئی وہ بجھ گئی اس نے اور دریاغ کا پانی پی کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وَسَا سَا وَطَانْ غَادَتْ بُحَيْرَتْ وَا اور دریائے ساوہ کا پانی زمین میں چلا گیا اتنے اتنے بڑے درار پڑ گئے جیسے وہاں وہ تھر کے اندر زمین کے درار ہے نا دیکھ کر زمین کو خوف آتا ہے دریاغ کے اندر اتنے بڑے بڑے درار پڑ گئے پانی نیچے چلا گیا صبح لوگ آئے تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہنے لگا پانی کدھر گیا پانی کہنے لگا پانی انہوں نے ملنا ہے جنہا حضور دی غلامی کیتا ہے کیوں جی مِن نُکتَتِ الْعِلْمِيَو مِن شَكْلَتِ الْحِکَامِي کیوں جی میں آج تک انہا شیراندہ ترجمہ نہیں کیتا اے حضور نے شیر سنے یہ نا دا شیراندہ میں ترجمہ میرے کو ہوندہ ہی نہیں میں بڑی کوشش کیتی ہوئے قوم دے سامنے نا دا ترجمہ کر لیکن ہوندہ ہی نہیں میرے کو ترجمہ میں نے لفظ نہیں مل دے پائے نا دے اردو وجمہ یا پنجابی جنہا دا ترجمہ کی کران کیوں جی کی ترجمہ منا کرے دا کوئی معنی میرے کو نہیں بندہ امام بوسیری نے کیا حضور کی شان بیان کی ہے ہاں جی کیوں جی اے تک مانا ہی ساڑھے کھڑا نہیں ہو سکتا